موسیقی مزار اور یہ قبرستان اس کے اوپر آپ اور میں ارد گرد میں رہیں گے کیا اوپر اٹھ کر کے دیش کے اصل مددوں کو سمجھ کر ووٹ دے کر اچھی سرکاروں کا بھی چین کریں گے یا نہیں مجھے خبر سنانے سے پہلے ساؤت کے ایک سانسط کی بات یاد آ گئی پچھلے دنوں نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے انہوں نے کہا یہ جو ہندی پٹی گو پر پٹی یہیں کے لوگ میں بھارت جنتہ پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں کچھ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ بیہار اڑیسہ کچھتک بنگال بھی اتر پردیش حریانہ راجستان گجرات مہاراست یہ پوری کی پوری اگر پٹی آپ اس طرح سے گھوم کر جائیں گے تو یہاں بھارت جنتہ پارٹی کیلئے سکوپ بھی ہے اور بھارت جنتہ پارٹی یہاں اچھا کام کرتی بھی ساؤت کی طرح ترقیوں کے جھنڈے تو نگالے ہوں البتہ بلڈوزر کی راج نیتی کا ادھے یہاں سے ضرور ہوا ہے وہ بات دی کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل سے ہی پریڈت ہے اس کو شیوراج صاحب نے بھی استعمال کیا اسے پھر آسام کے اندر جو بسوہ صاحب ہیں جن کا کئی جگہ نام بھی ہے وہ بھی انہوں نے بھی استعمال کیا بہرحال مولیسہ لے کر چلتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے انڈیان ایکسپریس نے خبر چھاپی کہ کرفیو ان بالا سور ٹاؤن آفٹر وائلنس فیلیرز اپ ہوا کیا ہے یہاں یہاں پر کچھ لوگ مویشی لے کر جا رہے تھے قتل و غارت کر دیا گیا کرفیو لگا دیا گیا پوری خبریں سن لیجے کرفیو لگا دیا کرفیو واد امپوز آفٹر وائلنس ایسکلیٹڈ لیٹ آن منڈے ان بالا سور ٹاؤن ویرڈ ٹو کمیونیٹیز ہیڈ فیس آف اوور اینیمل سلوٹر جانور کی قربانی یا اس کو کاٹنے کے چکر میں انسان مار دیا گیا تین تین بتایا جاتے ہیں شاید بتاتا ہوں بجنس اسٹیبلشمنٹ ایز ویل آگے بتاتے ہیں وہ اسٹیٹوشن ریمینڈ انٹری پوائنٹس بالا سور بیرحال میں خبر بتا دوں آپ کو ایک سو چوالیس ماں پر کر دی گئی ہے دو یا تین لوگوں کے مار جانے کے خبر ہے بالا سور ایم پی پرتاب سارنگی ایم ایل ای مانس دتا آئی جی اسٹرن رینج یہ سب لوگ وہاں موجود ہیں سیویر اسٹرن پیلٹنگ بھی ہوئی ہے وہاں پتھرہ ہوا ہے گوپال گولا پوکھری موتی گنج بارہ بتی سینیما یہاں پر بالا سور کا جو ایم پی پرتاب سارنگی ہیں اور ایم ایل ای مانس دتا ہے آئی جی اسٹرن رینج دیپاک کمار کلیکٹر آشیش تھاکرے ایس پی سب لوگ ڈسکس کرنا ہے میٹنگ کی انہوں نے اور کنٹرول کرنے کیلئے اچھی بات ہے لیکن وہ جو زہر پیدا ہو گیا ہے لوگوں میں اور اس طرح کے مارکار شروع ہو چکی ہے اس میں ایک شیطل پی سنگ پتھرکار اچھے ہیں وہ لکھتے ہیں انہوں نے لکھا کہ اڑیسہ کے بالا سور جنپت کے کچھ حصوں میں کرفی لگا دیا گیا ہے بقریت کے موقع پر قربانی کو لے کر دوسرے سمودائے کے ویروت کے کارن دو گھٹوں میں پتھرہ ہوا ہے اڑیسہ میں بی جے پی کی سرکار بنتے ہی اس طرح کی یہ پہلی گھٹنا ہے اڑیسہ میں مسلم سمودائے کی آبادی پوروطر کے راجوں میں سف سے کم 2.17 ہے بات کم آبادی کی ہے زیادہ آبادی کی نہیں دوستو بات یہ ہے کہ جو نفرتوں کا زہر پھیلائے جارہا ہے یہ کہاں سے آتا ہے بیف ایکسپورٹ میں بیرازیل کو پچھاڑ کر کے بھارت نمبر نمبر ون بھی ہوا ہے دوسرے نمبر پہ تو اب بھی ہوگا غالی بن ایکزیکٹ ریپورٹ میرے پاس نہیں ہے لیکن نمبر ون نمبر ٹو پہ رہتا ہے گجرات کے پورٹ سے تمام بیف ایکسپورٹ ہوتا ہے اور ویدیشی کرنسی میں پرائیوٹ سیکٹر میں بڑی ویدیشی کرنسی آتی بھی ہے اور زیادہ تر بڑا کاروبار کرنے والے مسلم ویکتی نہیں ہیں سب نون مسلم لوگ ہیں لمبی لسٹ ہے پھر بھی یہ بات آتی ہے سامنے کھاتے کون ہیں بہت پہلے ایک اخبار کا وہ آیا تھا یہ کھانے والے بھی زیادہ لوگ نون مسلمی ہیں جو مٹن میٹ ہے وہ تو مسلم کھائی نہیں پاتے ہیں حالات بلے خراب ہیں لیکن اب بکرائید آئے گی تمام دنیا کے لوگ یہ جو لوگ ہیں یہ آ کر کے نئی نباتیں کریں گے جانوروں کے بارے میں ایسی وہ کریں گے تو کھانا آپ بند کر دو نا بھارت جنتہ پارٹی کی سرکاریں بیف کا ایکسپورٹ بند کر دو کرو کیوں نہیں کرتے چونکہ ویدیشی کرنسی آتی ہے کام کرنے والے آپ کے لوگ ہیں اور چھوٹے اسکیل پر خرید و فروخت پر بکرائید کی خربانی پر قتل و غالت کریں گے اور پھر اس جھگڑے کو بہت آگے لے کر جائیں گے ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو میں آر ایسس سے جلے بہت سارے دل ہیں ایسے آروپ لگتے ہیں میرے پاس اس کی بہت ساری خبریں اسی لئے میں مضبوط اس سے بتا بھی رہا ہوں وہ لوگ سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں اور جہاں ملی جلی آبادی ہوتی ہے وہاں پر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ٹینشن کریٹ کرتے ہیں پھر وہ اپنے باپ کے جو باپ ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہ اس سنگھٹھن کے لوگ لوکل پرشاشن پر دباؤ بناتے ہیں پھر اس چھوٹی سی گھٹنا کو جو چار لوگ مل جل کر سلجھا لیتے تھے پہلے اس کو بڑا بناتا ہے لوکل میڈیا پرشاشن اس کے اندر ایک ترکوہ کارروائی کر کے ایک بڑے سمودائے کو دکھاتا ہے کہ دیکھئے آپ کے کاررے کرتر آپ کے بندے کے ساتھ تھوڑا سا کام ہوا تھا ہم نے بلڈوزر تک چلا دی یہ ایک ایسا پیٹرن ہے جو پورے دیش میں اور کہیں کہیں خارکس خاص کر کے وہاں جہاں بھارتی انتہ پارٹی کی سرکاریں ہیں وہاں زیادہ آتا ہے درجنوں میرے پاس اس پرکار کے ایویڈنس موجود ہیں آپ نے دیکھا تھا وہ نرطم مشرا وہاں کا جو گرہ منتری تھا مدی پردیش کا کیا بول رہا تھا پتھروں کا ڈھیر بنا دوں گا پتہ نہیں کہاں ہیں ایک آدمی کو تو ایسے پکڑا مدی پردیش میں کہ پتھر وازی پہ جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے وہاں کی لوکل پولیس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ایک ایسے آدمیوں کو پتھر بازی میں وہ پیر سے پتھر مار رہا تھا مو سے پتھر مار رہا تھا سوچئے پوری دنیا میں ہسی اڑی ان کی کہنے کا میرے مطلب یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے میں قابلِ ذکر بھی اس بات کو نہیں سمجھتا میں ایسی خبریں نہیں بناتا آپ دیکھتے ہیں لیکن مجھے مجبوراً یہ بتانا پڑا کہ اڑیسا میں پہلی بار آپ آئے ہیں اور آپ نے کرفیو لگ مانا شروع کر دیا ہے اور بکرہی جو منا رہا تھا نوین پٹنا ہے پچیس سال بیس سال سے جو شاندار وہاں کام چل رہا تھا کیا کر دکھایا آپ نے یہ ہے آپ کی سرکار کے اچیویمنٹ لیکن اسی میسیج سے ووٹ بینک سادھا جاتا ہے یہ ہے اصل راجنیتی لیکن آپ یقین مانی ہے اس راجنیتی کو دیش کے لوگ سمجھ چکے ہیں ایک بڑا طپکہ تو سمجھ چکا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ آج بھی وہ ورگ موجود ہے جو دھارمیک پشو بنا ہوا ہے لیکن پھر بھی اڑیسہ میں جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں اور آ کر شروع کر دیا کام ایسے آروپ آپ پر لگ رہے ہیں آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کامنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے ہیں موسیقی